ناظرین نگرامی سب سے پہلے ناظرین نگرامی شہید اسماعیل حنیہ کی سلسلے میں بات کرتے ہیں دن کی جسد خاکی اس وقت قطر پہنچ چکی ہے ان کے اہل خانہ کی ناظرین نگرامی کس قدر صبر ہے ان لوگوں میں یمان کی کیا مضبوطی ہے ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب اہل خانہ دیکھ رہے تو کس طرح سے شہید اسماعیل حنیہ کی بیوہ نے ان تمام چیزوں کو لے کر ان کے اہل خانہ نے صبر کا جو ثبوت پیش کیا ہے اس کی کچھ جھلکی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں سند دنیا وقاقی هبیبی لحبیبی لحبیبی روح سلیم على كل الشهد اہل غزہ لیسو عنا فی اقفل سلیم على القادة وعا الشیخة كل شهد اہل غزہ لیسو عنا حبیبی اللہ یضع علیك اللہ یضع علیك وحلن علیك وسهل علیك يا رب يا حبیب حبیبی رسي يا حبیبی فی الدنیا وحبیبی لگذر وانت سنده في الدنیا وفیل اہل ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں کیرلا کے وائناڑ میں جو قیامت آئی ہے وہاں کے لوگوں پر ناظرین گرامی وہ ناقابل بیان ہے اور ناقابل دید مناظر ہیں ایسے تباہی کے منظر شاید کیرلا نے کبھی دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی بہت سارے سیلاب آئے ہیں اور گوشتہ سال یہاں کا منظر اسی طرح کا پیش کیا جا رہا ہے جب دو سال پہلے مہاراشرہ کے مہار میں جو ہے وہاں پتودے کی زکنی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی گھساتا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے کر ہوئے تھے یہی صورتحال اس وقت جو ہے وائناڑ کے ہے محلوکین کی تعداد تین سو آٹھ تک پہنچ چکی ہے دو سو پچاس افراد لا پتہ ہیں کئی سارے لوگ اس وقت الگ الگ کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں حالت بہت خراب ہے ناس دکران آپ کو کیا بتائیں کہ وائناڑ میں لینڈیس لینڈنگ کی چوتی دن یعنی جمعہ کے روز اس کے حلکاروں کی چالیس ٹیم نے بارش اور مشکل حالات کے درمیان تلاشی اور بچاؤ کا ایک مہم ایک بار پھر شروع کر دی ہے لگاتار برسات ہو رہی ہے لوگوں کو جو ہے وہاں تک پہنچنے میں بڑی دقتیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود جو ہے لگاتار الگ الگ انداز میں جو ہے اس وقت کوشش ہو رہی ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں اس طرح کے ہائدر آباد واقعی نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر نے جو ہندوستان کا خلائی تحقیقی ادارہ ہے اس نے کہا کہ بادلوں کے پار دیکھنے میں اہل ہائی ریزولیشن والے کارٹور سیٹ تری آپٹیکل سیٹلائٹ اور ریسیٹ سیٹلائٹ کے مدد سے وائناڈ لینڈیس لینڈنگ متحصرہ علاقی کی تصویر لی گئی تو زبردست تباہی کو ظاہر کرنے والے اس تصویر سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً چھئیسی ہزار سکوائر میٹر زمین کھسکنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایٹی سکس ٹاؤزن سکوائر میٹر زمین کھسک چکی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی تیرہ فٹبال میدان جتنا علاقہ دھنسہ ہوا ہے تو کس قدر تباہی مچی ہوگی پوری کی پوری فیملی کسی فیملی میں ایک شخص بچائے کسی گھر میں پچیس افراد رہتے ہیں تو اس میں سے خاندان کی دو یا تین افراد بچے ہیں یا پوری کی پورا خاندان تباہ و برباد ہو چکا ہے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح جب کبھی بھی کہیں بھی اس طرح کی صورتحال بنی ہے تو سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جانب سے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کی مدد لے کر ان تک پہنچایا جائے اور ان تک کچھ چیزیں پہنچانی کی کوششیں ہوئیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسیج کیا اور کچھ لوگوں نے پیسہ پہنچایا بھی کہ جو ہے آپ وہاں کام شروع کریں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ کی شاپنگ بھی چل رہی ہیں یہاں سے بینگلور سے ایک ٹرک سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے جو بہت ضروری اور بنیادی سہولیات فرام کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچانے کا فیصلہ لیا گیا ہے لہٰذا یہاں پر نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں آپ بھی اس میں میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اس میں بڑھ چڑھ کر یہ وہی کیرلا ہے جو دوسروں کی مدد کے لئے سب سے اول سب میں رہتا ہے اور وائناڑ یہ مسلم اقصریتی علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی ایک ایسا علاقہ تھا جو بڑھ چڑھ کر دوسروں کے لئے دیتے تھے اب وہ علاقہ جو ہے وہاں کے خود لوگ دوسروں کے لئے مجبور ہو چکے کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایسی صورتحال ناظرین گرامی ہم لوگ جب وہاں جائیں گے دیکھیں گے آنکھوں سے نظارہ تب بھی اس طبعہ حالی کا ہمیں پتا چل سکے گا ایسی صورتحال میں ہمارے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت انسان جو ہے ان تمام لوگوں کی جو لوگ وہاں پر کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کی بنیادی ضروریات کو فراہم کریں کئی کام بھی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی پہنچیں گے دو تین دن کے بعد ہم ٹرک بھیجنے کا ایک کر رہے ہیں اس لئے کہ ہم لوگ جو ہے الگ الگ سامان اس وقت جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی فوٹوز بھی آپ کو شام تک پہنچ رہا ہے کوئی سامان دفتر میں تو وہ آپ کو پہجا جائے گا لہٰذا نیچے جو تفصیلات دی جا رہے ہیں یہ پٹی میں وہ اس پٹی پر آپ لوگ وارس اپ کریں یا اسی نمبر پر جو سیدھی بات فانڈیشن کا ہے اس پر گوگل پہ بھی ہے فون پہ بھی ہے اس پر بھی آپ جو ہے روانہ کر سکتے ہیں کوئی اکون نمبر چاہتا ہے تو وارس اپ کر دیں آپ کو ساری تفصیلات اس میں بھیج دی جائیں گی لیکن آپ میں سے ہر شخص میں ضرور شریک کریں اس سیدھی بات کی اپیل ہے رازی گرامی آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں ہندوستان میں اگر مسلمان نہ ہوتے تو بی جی پی کا انتخابات میں کھاتا بھی نہیں کھلتا یہ بیان جاری کیا ہے محمد جاوید نے دراصل کانگریس کی رکنے پارلیمنٹ محمد جاوید نے کل یعنی اکم اگش کو مرکزی حکومت پر تعلیمی نظام کو برباد کرنے اور امتیازی سلوک کی پالیسی اپنانے کا انظام لگایا اور کہا کہ اگر ملک میں مسلمان نہ ہوتے تو بھارتی آجنتہ پارٹی انتخابات میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پاتی سال دوہزار چوبیس سو پچیس کے لئے وزارت تعلیم کے مد میں گرانٹ کے مطالبات پر لوگ سبا میں بحث میں حصہ لیتے تو انہوں نے کہا کہ مغل تین سو سال تک ملک میں رہے حکومت کے مٹانے کی کوششوں سے کیا تاریخ سے مٹ جائیں گے جاوید نے کہا کہ حکومت کو امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے اور محمد جاوید نے اس بات کا بھی الزام لگایا کہ مسلم مخالف دلت مخالف طالب علم مخالف غریب مخالف جذبات پیدا کر کے حکومت کی جا رہے اگر ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے تو حکمرہ جماعت پارٹی جو ہے وہ خواب ہی دیکھتے رہ جاتی اس کو اختیدار بھی نہیں ملتا اس لئے کہ وہ اسی طرح کی نفرت پیدا کر کے ہندووں کا ووٹ حاصل کرتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کی بارے میں بہت بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہم سے کہیں زیانہ بہتر ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے الگ الگ انداز میں بیہار کے کشنگن سے رکنے پارلیمنٹ بنے محمد جاوید نے بی جی پی پر جو ہے ملک کی تعلیم کو بہتر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ تنز کیا تھا ناظرین گرامی مہاراشترہ میں سپریم کورٹ نے اورنگ آباد اور عثمان آباد کا نام بدلنے کی منظوری دے دی ہے اور حکومت کے خلاف جو عرضی داخل کی گئی تھی اس کو ریجٹ کر دیا ہے یعنی ایک بار پھر مسلمانوں کو جھٹکا لگا ہے مہاراشترہ کے دو شہروں رنگ آباد اور عثمان آباد کا نام بدلنے کو لے کر جاری تنازعہ آج ختم ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے ریاست حکومت کے فیصلے کو منظوری دے دی عدالت نے ان شہروں کے نام بدلنے کا فیصلہ دوسر تہرائیا اور اس کے خلاف داخل عرضی کو خارج کرنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ نام بدلنے کی سیاست تاریخ بدلنے کی سیاست میں سپریم کورٹ نے کچھ ساتھ دیا ہے اس طرح کی تفسروں کے ساتھ اس فیصلے کے آنے کے بعد تفسریں شروع ہو چکے ہیں ناظرگرامی راہل گاندی کی بڑتی مقبولیت کی بیچ اب خود راہل گاندی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے اب ای ڈی کو تیار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف چھاپا ماری کرنے کے لیے کانگریس کے سابق صدر لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ انفورسمنٹ ڈیروٹریٹ کے ذریعے ان کے خلاف چھاپے مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ان کی جو مقبولیت ہے اور عوام جس قدر ان کی طرف کھیچے چلے آ رہے ہیں اس پر جو ہے پوری طرح سے قدغن لگایا جا سکے کانگریس لیڈر نے آج یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ای ڈی کے ایک اہلکار نے انہیں بتایا کہ ان کے خلاف چھاپے ماری کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے پلاننگ کیا جا رہا ہے کب کس طرح سے کیا کچھ ہو جائے کچھ نہیں کہا سکتا کانگریس نے ایکسپر کہا ظاہر ہے ٹو ان ون کو میری چکرویو والی تخریر پسند نہیں آئی ای ڈی کے اندرونی ذرائع نے مجھے بتایا کہ چھاپوں کے منصوبہ بندی کی جا رہے ہیں میں ای ڈی افسران کا دل کھل کر انتظار کر رہا ہوں چائے اور بسکٹ میری طرف سے کہتے ہیں وہ انہوں نے جو ہے ای ڈی کے افسران کے استقبال کرنے کی یہ بات بھی انہوں نے کہے دی ناظر دیگرامی آر ایس ایس کو دہشت پسند تنظیم سردار پٹل نے خود اس کو قرار دیا تھا اس طرح کے تفسرے کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر الگ الگ طرح کی ذراصل صدر نشین راجہ سبا جگدیب دھنکر کی جانب سے آئیوان میں آر ایس ایس کی تستائش کے ایک دن بعد کانگریس نے آج الزام لگایا کہ یہ تنظیم ہندوستان کی اختیار اعلیٰ اور یک جہتی کو زنگالوت کرنے کی تاریخ رکھتی ہے اور ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولب پٹل کے لیے خابل مضمت تنظیم تھی نائب صدر جمہوریہ دھنکر نے چارشنبے کے روز آئیوان میں آر ایس ایس کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ قوم کی خدمت کرنے کی ناقابل محاقظہ ساکھ رکھتی ہے انہوں نے سماجوادی پارٹی کے کروکن پارلیمنٹ کے تفسرے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے بات کہی تھی اسی کا جواب دیتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ٹوٹر پر اپنے پوشٹ میں کہا کہ حالی عرصے میں آر ایس ایس کو جو کلین چھٹ دی گئی ہو اور اس کی جو ستائش کی جا رہی ہے اس سے سب سے زیادہ دہشت زدہ اگر کوئی ہوتے تو وہ خود سردار اور لبھائے پٹیل ہوتے وزیر داخلہ کے حیثی سے ان کے دور کی کئی دستاویزات اس تنظیم کے پرتشدد غیر دستوری اور غیر قومی کردار کا انکشاف کرتے ہیں چار فروری انیس سو اٹالیس کو سردار پٹیل کی زیر قیادت مرکزی وزاعت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں مرکز حکومت نے کہا تھا کہ وہ آر ایس ایس پر امتنا آئید کر رہی ہے تاکہ نفرت اور تشدد کے طاقتوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکے جو ملک میں سرگرم ہیں ملک کے آزادی کو قطرے میں ڈال رہی ہے اور اس کا نام بدنام کر رہی ہے ناظرگرہ میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی آئید کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں ادھر اس وقت جو کئی دنوں سے کئی حلاکتیں ہوئی اور یہاں کی حکومت نے جو تشدد کیا طلبہ پر اور بنگلہ دیش میں جو کوٹا سسٹم ہے اس کے خلاف احتجاج چل رہا تھا اس میں دو سو سے زائے طلبہ انتقال کر گئے تھے یعنی کہ حسینہ کی ظالم فوج کے شوٹ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ انتقال کیے تھے غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کی مطابق اب بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری و دہشتگر تنظیم قرار دے کر پابندی لگا دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ جماعت اسلامی اس کے طلبہ ان کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا خبر رسائی ایجنسی کی مطابق جماعت اسلامی پر انصداد دہشتگردی قانون کے تحت یہ پابندی لگا دیے جانے کی خبریں بنگلہ دیش سے آ رہی ہے نازدگرامی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یا ایران اور اسرائیل کے درمیان میں کب جنگ چھڑ جائے پتہ نہیں لیکن ادھر اسرائیل اس بات کو مانتا ہے کہ وہ پوری تیاریوں میں ہے اور کب اس پر حملہ ہو جائے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو ادھر ایران نے بھی ابھی تک لال جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں بدلے کی نشانی ہوتی ہے اور حزب اللہ نے بھی صاف آوازے طور پر کر دیا ہے بلکہ کل نسول اللہ کا بیان بھی آیا تھا کہ اگر امریکہ اسرائیل کا سپورٹ نہ کرے تو اسرائیل ہمارے سامنے کچھ دن بھی ٹک نہیں سکتا ایسی صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر چھننے والی ہے حزب اللہ کے درمیان میں یا پھر جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان میں ایسی میں ماہرین کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہا کہ اسرائیلی افواج لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہے تاہم یہ جنگ ہوئی تو دونوں کے لئے تباکن ہوگی اور اس امر کا اظہار اسرائیل کی قومی سلامتی کے سابق مشیر نے کیا ہے ظالم دہشتگرد اسرائیلی وزیراعظم کے دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ کے دوران سلامتی مشیر رہنے والے یاکو آمدوار نے کہا اسرائیلی فورسز کی پچھلے بیس سال سے ہر طرح کی جنگی تیاری موجود ہے یہ تیاری حزب اللہ کے لیے ہی ہے اسی طرح ہمارے پاس انٹیلیجنس کا بھی ایک بہتر نظام موجود ہے ان دنوں جب سے اسرائیل کے غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے مشرق وستہ میں کشیدگی کی سطح بہت بلند ہے یہ جنگ اکتوبر دوہزار تیس سے جاری ہے یہ جنگ میں حماس کو ایران کے حمایت آفتہ گروپوں کے حمایت حاصل ہے جبکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ یورپی ملک پہلے دن سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں اب تک اسرائیل نے غزہ میں فلسطینوں کو بلا امتیاز بمباری کا نشانہ بنایا اور انتالیس ہزار چار سو پچاس سے زائد فلسطینوں کو شہید کر چکا ہے اس طرح سے ناظرگرامی یہاں سے الگ الگ طرح کی تفسیریں نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں اسرائیل حانیہ کے کمرے میں پہلے سے بم نصب کر دیا گیا تھا یہ امریکہ اخبار کا دعویٰ سامنے آنے کے بعد کس طرح سے جو ہے ایران کا اندرونی سسٹم یا اندرونی سطح پر کس قدر موساط سے تعلق رکھے ہوئے ہیں اور ایران کے صدر کے قریب رہنے والے یا ان کے اندرونی سطح پر جو ان کی سیکریٹی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ کس قدر لاچار ہیں اور ان کا کوئی اہمت نہیں ہے اس کی تازہ مثال مل سکتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ حانیہ جس گھر میں جا کر رہنے والے تھے جس کمرے میں رہنے والے تھے اور اس کمرے میں پہلے سے ہی بم نصب کر دیا گیا تھا مطلب یہ ہے کہ کئی دنوں سے ان کو قتل کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور باقاعدہ ان کو صدارتی اس تقریب میں دعوت دینے کے لیے کیا واقعی امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے اشارہ ملا تھا دباؤ بنایا جانے کے لیے کہ ان کو صدارتی تقریب میں بلایا جائے اس ساری چیزیں جو ہے الگ الگ انداز میں اس وقت پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں فلسطین کے مضاحمتی تنظیم حماس کی سیاسی ونگ کی سروراہ اسماعیل حانیہ کی تہران میں شہادت سے متعلق امریکہ اخبار نے دعویٰ کیا کہ ان کی شہادت بم پھٹنے سے ہوئی خیال رہے کہ اسماعیل حانیہ ایرانی صدری کی تقریب حلب برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے جہاں ان کی قیامگاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا امریکہ اخبار نیوی ایک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی دالکمہ تہران میں جس کمرے میں اسماعیل حانیہ موجود تھے وہاں بم پہلے سے نصب کیا گیا تھا اور ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا اخبار نے ذرائع سے دعویٰ کیا کہ اسماعیل حانیہ جس گیشٹ ہاؤس میں تہرے ہوئے تھے وہ ایران کے پاسداران انقلاب فورس کی زیر نگرانی ایک وسی کمبون میں واقع ہے اور وہاں پر دو ماہ قبل ہی بم پہنچا دیا گیا تھا ایران نے اب تک اسماعیل حانیہ کی شہادت کی سرکاری تفصیل جاری نہیں کی اخبار کے مطابع اسماعیل حانیہ اس سے قبل بھی تہران آمد پر مذکورہ گیشٹ ہاؤس میں ہی قیام کر چکے تھے اور ظاہر سی بات ہے وہ دوبارہ آتے تو اسی ہوتل میں رکھتے اس لئے دو ماہنے قبل ہی اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی امریکہ اخبار کی مطابع واقعہ ایرانی انٹیلیجنس اور سیکرٹ کی بہت بڑی ناکامی اور پاسداران انقلاب کے لئے باعث شرمندگی ہے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ گیشٹ ہاؤس میں بم کس طرح چھپایا گیا تاہم ذرائع نے امریکی اخبار کو بتایا کہ اس قتل کے منصوبہ بندی میں مہنوں لگے ہیں تو نازگرہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے مضبوط انداز میں ظالم دہشتگرد کی یہ موساد ٹیم کام کرتی ہے بہت کے اب اس سلسلے میں ایران کا کیا تازہ بیان ہے اور کس طرح سے اس لئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان پر میزائل حملہ کیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شوٹ کر کے مارا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کو بم رکھ کر کے مارا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ان کی موت کس طرح سے جب تک ایران کی طور پر اوفیشلی پوری ریکارڈ سامنے نہیں آ جاتی نازگرہ میں فلسطین کو لے کر کہ دنیا میں اس وقت کس قدر ان کی حمایت جاری ہے لوگ الگ الگ انداز میں جو حمایت کرتے ہیں جیسے مثال کی طور پر ایک جاپانی پروٹیشٹر کو آپ دیکھ لیجئے گا جس کا نام یوسف کی فورو سعبہ بتایا گیا ہے وہ اکیلا فلسطین کا جھنڈا لے کر بھرے بازار میں اس وقت احتجاج کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جاپانی زبان میں کہ میں اکیلا ہی صحیح لیکن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں ایک طرف یہ صورتحال تو وہی پر آج ہیرو شماسی ایک ویڈیو آ جاتی ہے جہاں پر ایک خاتون فلسطینی فلیک کے سائدہ کے ندی میں اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے احتجاج درج کرنی کی کوشش ہوتی ہے تو ناظرین اگرامی کیس طرح سے فلسطینوں کی حمایت میں غزہ پٹی کے شہدہ کے آواز کہاں کہاں تک کیسے کیسے فردن فردن لوگوں تک کے آواز پہنچ رہی ہے اور کس طرح غزہ کے پٹی کے شہدہ کی ان کا خون رنگ لارہا ہے اس کی یہ تازہ مثالیں ہیں جو الگ الگ انداز میں نکل کر کے ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں ناظرین اگرامی میں وائناڑ کا تذکرہ کر رہا تھا اور وائناڑ کی تباہالی کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ 36 گھنٹے میں انڈین آرمی نے بیلی بریج کو بنایا ہے وائناڑ میں تاکہ لوگوں کے ساتھ جو ہیں ملا جا سکے ان تک جو ہیں امداد فرہم کی جا سکے لگاتار انڈین آرمی یہاں پر کام کر رہی ہے ہر کوئی اپنے اعتبار سے کام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہاں کی تباہالی کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے جتنی بھی امداد فرہم کی جائے وہ بہت ہی کم ہے وائناڑ ناظرین اگرامی مجیہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمد کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی موسیقی موسیقی